ہلو برمین ہم بات کریں گے شاہد اتر قلندر سے وہ ایک میوزیشن ہے اور پوائٹ ہے لکھتے بھی ہیں اور ساتھ گاتے بھی ہیں اور پروفیشنلی وہ ایک انٹیری ڈیزائنر ہے اور اس پوڈکاس میں ہم ان سے بات کریں گے ان کے لائف ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں اور تھوڑی بہت بریشت کی میزک ہسٹری کو ٹچ کرنی ایک پوشش کریں گے اور ہم ان سے اس میں یہ پوچھیں گے کیونکہ ٹائم میں میزک کو کیسے دیکھا جاتا تھا اور ہم نے کسی چہنج ہائے اور ہم نے چیزی نیزے کے دیرنی مزیدوں یا بات کریں گے یہ یقینی مزیر کی signs demات checks اوری مسیぎوں میرییں بھی اب Imm اللہ ثانی آگئی کیا میں یہاں بях گرہ کسی تھی جئی کسی جرگیں گے مزیر کے پسائے ہے سب سے پہلے آپ کا تھانکیو سو مچ مجھے بلانے کا اور خیالات کا اظہار کرنے کا میرا اور سننے کا سوری اپنا خیالات کا اظہار کرنے کا اور تھانکیو سو مچ اگین یار یہ بچپن میں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کچھ اور انٹریوز میں بھی کہ میں جب بارے تیرہ سال کا تو اس وقت رباب بجانے شروع کیا تھا میں نے اور وہ برشت کی جو پرانے قدیم دنے ہیں ان پر میں سکرہ صاحب رباب بجانا لوگ اقصر قصیدوں سے شروع کرتے لیکن میں نے رباب جو پرانے جو دنے ہیں وہاں پر برشت کی جس کو ہم حریب کہتے ہیں وہ ان سے شروع کیا تھا میں نے اور بیسکلی یہ تھا کہ گھر سے سب سے پہلے کیونکہ جو بھی آپ کو تربیت ملے وہاں سے آپ کوئی چیز ایڈاپ کرتے ہو اور میرے گھر میں میرے جو دادا ہے وہ ستار بجائے کرتے تھے اور اس سے پہلے نانا جو میرے آئین اللہ نام تھا ہوں کا آلتیت میں کرتے تھے اس سنبھانی میں سب سے مشہور ستار بجانے والے وہ آئین اللہ ہوتے تھے وہ جو میرے نانا ہیں میرے پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کی طرف ہوئی تھی میرے کوئی سے مجھے یاد نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ یا ان کے کچھ یادی میں مجھے یاد نہیں ہے دادا کو میں دیکھتا تھا اور دادا کے جو میرے بھائی ہیں بھائی تھے اس وقت اللہ ہم کو جنت پسی پہے وہ ربا بجائے کرتے تھے اور ساتھ میں پسیدے بھی پڑتے تھے اور بیچ بیچ میں ایک دو اس وقت کے بوشز کی پرانے ایک دو گانی بھی سنایا کرتے تھے تو بہت ہی اصل ہے انسپریشن میں رہا پھر میرے ایک مامو نے مجھے سکھانا شروع کیا رباب اسی طرح آہستہ سب سے پہلے میں نے سنگ چنبلی اسپور جوانا جو میرا سنگ اس کا دون میں نے سیکھی تھی اور اس پہ میں نے سوچ ہے اس پہ میں پویٹری بھی کروں تو اسی طرح پھر شروع پویٹری کا سلسلہ بھی تو آپ کی ٹائم پر کون سے موجوزیشن تھے اور کس ٹائپ کا موزک ہو رہا تھا ان سے namely جو آپ سیکھ رہا تھے جب آپ 20-30 سال کے ڈшиб کی اس ٹائم پر کس ٹائپ کا موزک ہو رہا تھا اور کوں کر رہا تھے اس ٹائم پر ٹائم پر جو ریڈیو پاکستان میں مجھے یاد ہے میں سنتان تا قسطاد شیروازczy اور کیونکہ جس طرح آج کل ہمارا ٹی وی اور اس طرح دوسرے چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کی وہاں پہ صرف اس زمانے میں ہم بروشیس کی پروگرام سنا کرتے تھے اور رحم اللہ رحم صاحب اور ایک رحم اللہ رحم اس ساتھ میں ایک علی مدد بائی بروشیس کی میں میں سنتا تھا ان کو وہ بھی نو وجہ کے پروگرام میں تو یہی مجھگتے ساتھ میں ہاں اس وقت ہم نے بتایا کہ شینہ مجھگتے ہیں وہ بہت اس زمانے میں بہت شینہ کے شاعر ہیں بہت مشہور تھے اور لوگ شاید ان کی آبادی کے وجہ سے سنتے بھی زیادہ تھے ایون ہمارے بروشیس کی میں وہ شینہ سنتے تھے اور شینہ میں میرا فیوریٹ تھا میر آزم سہر اس زمانے میں بہت اس کے ایک آبن بھی آئی تھی تو ان کو میں سنا کرتا تھا تو اگر ہم دیکھیں ہنزا کی ٹائم لائن ٹائم لائن دیکھیں جہاں تک آپ کو یاد ہو تو ہنزا کی میوزک انڈسٹری میں آپ کنگ کن شیل ٹائمز کا بتائیں گے ٹائم لائن میں کہ اس سب سے پہلے میوزک ادھر سے سٹارٹ ہوں ہنزا میں جو بروش ہو لوگ تھے اس ٹائپ کا میوزک کرتے پھر اس ٹائپ کا اپنے زمانے تک آپ کے بعد کے زمانے تک آپ کے بات کوئی ایسا ٹائم لائن ہے دماغ میں کیا یہ اس ٹائم پر سٹارٹ ہوا تھا لو لیمین سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد کون آئے کیسے میوزک ادھر سے فوق میوزک میں ٹرانسفر ہوا چینج ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں دادا سے اصل میں پھر سے دادا اور ان کے بھائی جو ہے ہمیشہ دونوں بھائی سگئے تھے لیکن دوست کی طرح تھے آپس میں یا وہ ہمارے گھر آتے تھے ان کے بھائی یا میرے داداوں کے گھر جا کے اکثر دونوں گپ شپ پڑھتے تھے میوزک پیو جاتے تھے اس وقت میں ان کو ساتھ چوچو میں جا کے گلگت میں میں پڑھتا تھا سن میں جب میں ہنزہ جاتا تھا ان کے ساتھ اکثر ٹائم سپنڈ کرتا تھا میں تو وہ لوگ اس طرح کے میں ان سے پوچھتا بھی تھا میوزک کے بارے میں تو بڑیشسکی میں جہاں تک مجھے یاد ہے میرے ایک اپنے فیملی میں وہ ایک دردنا قصہ سناتے تھے د دادا لوگ کہ میرے دادا کے جو سب سے بڑے بھائی اس وقت میرے خیال ٹونٹی فور یئرز ٹونٹی فائب یا ٹونٹی سکس ایرز کے تھے وہ ان کے لئے تھے ہو گئی اچانک بیمار ہو تو زمانے پتہ پتہ میں کوئی علاج نہیں ہوتے تھے جب بیمار تو میں کب کی بات کر رہا ہوں یہ ایٹین نائنٹین ہنڈرڈ سے پہل کی بات کر رہا تھا سیکھ سیکھ یا نائنٹین کے بیگنین کی آپ سن لو مطلب انہی سو چھے انہی سو پانچ اس طرح کے اس وقت کی بات کر ر ہمیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ شاعری لکھتے تھے ایک دھون کو اس لکھی تھی شاعری اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی جو محبوبہ ہے زمانے میں تھی انہوں نے کچھ اس میں ایڈیشن کی شاعری کی اور ساتھ ساتھ میں انفورچنٹی جب ہمیں ان کی ڈیتھ ہو گئی خود پھر ان کی والدہ نے بھی بیٹے کے اس میں لکھا تو ایک لمبا اس کا اس آخان اگر بولتے ہیں لولو بولتے ہیں سوری اس آخان ان کا نام تو زمانے میں تو یہ قسم جو سناتے تھے زیادہ اکثر لوگ کیار میرے بھائی جب وہ اس طرح نے لکھا تھا ملکے کہ یہ مجھے یاد ہیں دوسرا راجہ معبولی خان جو جس تچلاس مکین حسائی کے جو سونگ ہے وہ راجہ معبولی خان کا لکھا ہے اکثر لوگ ابھی بھی یہ اس کنفیوجن کا اشکار ہے کہ جب میں نے پہلے بار یہ کراچی میں ریکارڈین کے طور پر میں نے ایک سٹیچ پہ گھایا تھا اس کو ریکارڈ ہی تھی یہ گانا تو اس کے بعد کافی لوگ کہتے تھے کہ یہ میون علتی میں ایک شاعری ہوا کرتے تھے تو ان کا شاعری کیونکہ اس میں ایک لفظ دو تین دفعہ میون اس لیے اصل میں وہ گانا جو ہے راجہ معبولی خان کا ہے جو کہ نگر سے تعلق رکھتے تھے وہ بعد میں وہ سننے میں آیا کہ وہ یاسین کے راجہ تھے ان کو جب وہاں کی اس کو حکمت شاید پتہ نہیں صحب ملی تھی ان کو تو یہ میں نے جو سنی سنائے باتیں کر رہا ہوں تاہدہ لوگوں سے میں سنتا تھا تو وہ اس زمانے کے اچھے وہ تھے پھر ان کے بعد دادو حاشم آلتت میں اور ننیسہ خان آلتت کے یہ لوگ شاعریق کرتے تھے اور سوری نناشم گاتے تھے اصل میں سونگ کچھ کے آلوم بھی اس زمانے میں ان کے بارے میں نے سنتا تھا اسی طرف پھر آکے بعد میں استاد شیرواز اور رحیم اللہ رحیم تو ان سب کو میں سنتا تانسل میں اور مجھے شوق تھا کیار میزوک میں جب گاؤں میں کوئی کہیں پہ فیسٹیول ہو پتہ نہ ہم ہمارے زمانے ابھی بھی میزوک روایتی میزوک جو وہاں بجاتے تھے اور ابھی بجاتے ہیں لوگ تو میں بڑے شوق سے میں جاتا تھا وہاں ریکینٹ کرتا تھا سننے ناچنا تو نایز تھا مجھے فیر میں سنتا تھا ان کو تو اسی طرف مجھے بہت شوق تھا بچوان سے میزوک کیا اور آپ کے اگر آپ کے جنریشن کی بات کرنا تو آپ کے جنریشن میں آپ کے ساتھ ساتھ اونگ کر رہا تھا میزوک یعنی آپ اس ٹائم پر یونیورسٹی ٹائم ہے جب آپ پیک پہ تھے اپنے جب آپ کے آلومز آ رہے تھے سب آپ کے ساتھ مجھے فاقی میوزیشن بھی تھے شاید ہم میوزیشن کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے جتنا سنگرز کو دیتے ہیں تو اس وقت کون کون سے میوزیشن تھے جو آپ کے ساتھ تھے آنفورسنٹلی ہاں ہلانگوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اس میں جو میزوک لے کرنے والے شاعری اور گلکار سے زیادہ ہون کا بہت بڑے کنٹریبیوشن اس میں لیکن ہاں جس آپ نے کہا کہ ہمیشہ جو شاعر سے بہت زیادہ جو گہت آئے ہوا ہائیلائٹ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہر اس میں ہمارے ساتھ بھی ہی ہوا میوزیشن کے بات کرو تو اپنا ہنزا کلاسیکل گروپ والے جو میوزیشن تھے غازی اور امتیاز اللہ ان کو جانت دسیب کرے بہت اچھی میوزیشن تھے وہ اور ان کے ساتھ ان کرمنیجر میرا دوست اب بھی بہت اچھا دوست ہے شیئر شنکر ہم ان کو بولتے ہیں تو شیئر جو ہے میں ہمارے منیجر ہوا کرتے تو سامانے میں تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ روایتی جو میوزیشن تھے وہ ہمارے وہاں کے کہ لوگ پتہ نہ اس وقت میوزیشن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یہ کوئی میں اب بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈو تھاوزنٹ یا نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں تب تک ہمارے لوگوں کا ذہنیت تھا کہ وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے میوزک بجانا یہ ایک روایتی لوگوں کا جو پیشہ ہے ان کو کرنے دو مطلب اچھا نا مطلب نگیٹیو سنس میں لیتے تھے کسی کو بجا کے دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو بریک کیا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کو چینج کر لوگوں کا مائنڈ ہم بھی شروع کریں تو آہستہ آہستہ آج اگر آپ دیکھ رہے ہو بہت سارے ہیں اچھے چھے مزوشن نکلے ہیں تو وہ مزوشن تو زمانے میں میرے ساتھ صحیح صحیح اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کرٹیسیزم اگر اس ٹائم پہ اگر آپ کو ملی ہو یا ہیٹ ملا ہو اس ٹائم پہ بھی تو آن لائن کیٹرس میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا لیکن اس زمانے میں اگر کرٹیسائز کیا جاتا تھا وہ آپ کو کس طرح کرٹیسیزم ملا کیا آپ نے اس کو کس طرح فائٹ کیا ہے کس طرح آپ نے اس کو ٹیکل کیا تھا مجھے یاد ہے یار ہمارے جو معاشرے ہیں نا تو تو بھی آنسٹ اور میں اس میں کوئی بٹک ہی جو بھی بات نہیں ہے بعض وقت بہت ہی نگیٹوی چیزیں فیلاتے ہیں لوگ آج بھی ایسا ہے میں کھل کے بتاؤں مطلب میں بھی خود اسی معاشرے کا حصہ ہوں میں انکلویڈی مایسلف میں بول رہا ہوں کہ ہمارے ذہن پتنے شاید وہ چھوٹے علاقے میں رہے نکویج سے پہاڑوں کے رہے بیچ میں رہے نکویج سے شاید اس طرح ہے پروش ہماری کہ جب میں نے شروع کیا اس وقت میری ایج بہت کم تھی ٹین ایج میں نے شروع کیا تھا شاہری گلکاری کرنا میری اس فن کے علاوہ میرے کریکٹر پر لوگ اس وقت باتیں کرتے تھے یار یہ چھوٹا لڑکا ہے پتنے عجیب میں فیلم میں جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اتا ریتا ہے اپنے ایج سے بڑے لوگوں کو ساتھ مطلب نگیٹیوٹی لے کے اس کو اب یقین کرے بیچ میں جب میں نے سنا اور کچھ لوگوں نے بھی دوستوں نے کہا آپ کے بارے میں اس طرح کے باتیں کرتے ہیں لوگ تو میں خود اس وقت یقین کرو میں پہلے بار آپ کے انٹریوئی ورنوں میں ڈپریشن کے شکار ہو گیا تھا تقریبا اس طرح میں ڈپریشن لوگوں کے نظر میں میں اس وقت بہت مشہور تھا سب کے زیارے لیکن میں کیونکہ لوگ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سامنے کچھ لوگ سر پسر کریں اپس میں بات کریں تو مجھے یوں لگتا تھا یاری میرے بارے میں کچھ بولتے ہیں کیونکہ اس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نہ چانک مجھے شہرت دی تھی کہ میں بہت مشہور ہوا تھا کمیج میں سب جانتے تھے گورنمنٹ کے کوئی دینر کا پروگرام ہویا انجیوز کے سب مجھے بلاتے تھے تو میں جانتا تھا خوش خوشی اور پیسوں کا بھی کہا ہم سوچتے نہیں تھے پیسوں کے لیے ہم گئے ہیں شوق کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ باتیں سنتا تھا میں میرے بیچ میں ایک فیملی میں بھی کہا کہ آپ بند کرو یہ چیز ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان فلانے بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جانا تو اس طرح کی لوگوں کا ہمارا آج بھی یہ ہے کہ وہی ذہن ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے اتنے پرسن جو ہے لیٹریسیون کی ہے لیکن میں بھول رہا ہوں ہمارے ذہن آج بھی اسی طرح ہے اور مجھے یاد ہے سوری میں آپ کو ذرا ٹائم لوں گا نہیں نہیں آپ سے ہی بات کرنے گی آپ کا ٹائم آپ کو اور مجھے یاد ہے بلتیت شابرن میں جو پولو گرنے وہاں کری ہوں وہاں میں نے فرس ٹائم اپنا بروشیس کی گانا اس وقت سے مشہور تھا تو لوگوں نے بلائے ہے گاؤ تو میں نے گایا وہاں پر بروشیس کی گانا انفورچنٹی ہوا کیا وہی 11 جولائی کا ساریر کا پروڑرم تھا اس پر بہت غلابہ گیا اور مجھے مارنے کے لیے لوگ آئے اور مجھے تکلیف اس سے زیادہ کس بات کی ہوئی کیونکہ میں نے گانا کہا تھا ہاں پا جانا کیوں گیا اس چھابرن میں تب تک لوگوں کا یہ ذہن تھا لوگ مجھے اس وقت ایک پارٹی بنائے کے مارنے کے لیے آئے مجھے سمجھ رہے ہیں کہ تم نے گانا کیوں گیا اچھا اس کے بعد ہمارے میزیشن جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بی بی شیرین اس وقت زمانے بہت مشہور تھا گانا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ بی بی شیرین لوگ وہاں ٹیبلو پیش کرتے تھے وہ سب اس پر ہم کو داد دے دیتے تھے جب میرا گانا ہے تو ہم نے کہا یاد اپنا بروشیس کی میں جب آپ لوگ اس کو نیگیٹیو ہو کر رہے ہو جب کہ وہ پشتو گانے آپ لوگ اس وقت ٹیبلو پیش کر رہے ہیں بچوں کو لاکھے وہاں پہ تو ایک ایک بڑے معزز بندے کا کہنا ہے کہ مطلب اس نے اپنا پوائنٹ آفی بھی بھی دیتا ہے کہ نہیں وہ بری شیرین لوگوں کو سمجھ جاتی ہے نا لوگوں کو ٹیلے ہم نہیں چاہتے ہیں ارے بھائی اور آج میں مجھے کل ایک بات دیکھ کہ مجھے بہت خوش ہوئی کہ 11 جولائی کے پروگرام میں میرے کچھ دوستوں نے وہاں پہ آج گروشیس کی گانے بھی گائے تو مجھے شوق ہوا دیکھ کے اچھا تو اچھی بات ہے مطلب یہاں تک لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو یہ چیزیں ہیں یار پتہ نہیں اپنے لوگوں کو اپنے آپ تو بھی شامل کر کے بھولتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کرنا چاہیں چیزیں سے ایسے ہاں صحیح تو اس ٹیم پر مطلب جو باقی آپ شہروں میں جا کے پرفومنسز کر رہے ہوتے ہیں کراچی آگئے پنڈی آگئے ادھر سے ہوتے ہیں تب ملائف پرفومنس کی آپ میں ملائف کیا انرجی ہوتی تھی اور کیا آپ کو مزا آ داتا اس چیز میں اس وقت یا وہ میرے زمانے کے میرے زندگی کے بہت سنے رہی ہے کہ میں ابھی وہی یاد کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میری مزشن تھے ہم جاتے تھے مطلب پرگراموں میں آپ یقین کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹکیٹ کر کے اپنے پیسے دیکھے جاتے ہیں یا بس وہی انفورچنٹلی شروع سے یہ رائے وہاں پہ ابھی پوشش کر رہا ہوں اس جس کو چینج کرنے کی اور لوگ کیا کہتے بلاتے تھے یار آپ لوگ مشہور ہو جاؤ گے بول کے اور اس زمانے میں کیونکہ ہماری کیا بولتے ہیں رسپونسبلیٹیز نہیں تھی ہم سب بیچلرز ہوتے تھے ہم بھی خوش خوشی جاتے تھے یار ٹھیک ہے چلو مشہور ہو جائیں گے لیکن شوق تھا آسن میں وہی شوق کی وجہ سے ہم کراچی تک گئے کراچی تک ہم گئے وہاں پہ پھر اسلامباد میں پروگرام کرتے تھے اور لاہور میں اس طرح لیکن ایک چیز میں وہاں شروع کی کہ اس کے بعد لوگ مجھے جب میں کراچی میں پڑھ رہا تھا لاہور یا اسلامباد بلانا ہو تو پھر ڈکٹ بیچتے میں لیا پھر ہوتل گھرہ کرتے تھے پھر اسی طرح ان کی طرف سلائنگ میں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا تھا تو اچھی بات ہے انہوں نے پھر اتنے عزت دینا شروع کی وہاں پہ اور اسی طرح بیار ایک انرجی ہوتا تھا اس زمانے میں کہ چلو کرنا ہے کہ کہیں بھی بھی ہو کچھ آئے نہ آئے ہم شروع کرتے اس سٹیج پہ اور مزاد تھا لوگ بھی اپریشیٹ کرتے تھے اور آپ نے آواز آ رہی ہیں میری شاید بھائی ہاں میں سن رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے لکھنا جو ہے وہ بھی شاید ینگ ایج سے سٹارٹ کی ہو تو آپ کے مانڈ میں کیا چیزیں تھی جو ایسی شاعری نکل رہی تھی آپ کی مانڈ یا لکھنے کا یہ تھوڑ سا آپ کے خیالات کیسے تھے اس ٹائم پہ آپ لکھنے کا یا اس کی علاوہ جو آپ کی معاشرے کی پرسپشن ہے وہ کس طرح افیک کرتی تھی آپ کے لکھنے کو لکھنے کے سٹائل کو یا آپ کی شاعری تھی اس کو اس زمانے میں ایک اچھی بات یہ بھی تھا کہ لوگ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے کی ان کی شاعری یہ بولتے ہیں کیونکہ میرے فیملی والوں کو پتا تھا اور میرے پریب دوستوں کو بہت پریب دوست تھے میرے کلاس فیلو جنگ کے ساتھ میں بیٹھ کے وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ میں خود لکھتا ہوں گا یہ شاعری اور میری ایج کب ہونے کوئی سزاد اور جو معاشرے میں لوگوں کو یہ خیال لاکنے یار ان کا یہ چاچا ہے ان کا دادا کا جو شاعری ہے وہ یہ اپنا نام لگا کے مطلب وہ اس میں دیتے ہیں اور یہ گاتھ ہیں سامنے ان کا بات تک یہ تھا تو مجھے اس کو کوئی فکر نہیں یار خیر کہنے تو چھوڑ دو اپنے کام کرتا تھا ہمیں شوک کی وجہ سے گھر والوں کو یہ بس تھا کہ یار یہ خود لکھتے ہیں کیونکہ اس لئے گھر والوں پر بھی کافی سپورٹ تھا مجھے اور شاعری یار وہی جو میں اس وقت آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میری شاعری کو اتنی ڈیپ یا خاص چاہیرے نہیں یہ جو بھی میرے آلوم بے آپ سونگ سن لو اتنی ڈیپ شاعری نہیں جیسے کہ آج کل ہم میرے دوست کرتے ہیں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں تو میں ان کا ایک ایک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ شاید دوسری ناراض ہوں سب میرے دوست ہیں جو لکھنے والے ان کی شاعری دیکھو تو میں خود ان کو سنتا ہوں اور بہت اپرشیر کرتا ہوں تو ان کے مقابلے میں میری شاعری تو بچوں والے شاعری ہیں کیونکہ شاید ایج کی وجہ سے زمانے میں لیکن ایک یہ بھی تھا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بہتے ہیں اندوں میں کانا را جو بھول کے اس زمانے کوئی تھا نہیں اس طرح اسی لیے لوگ سنتے تھے مجھے اور میں آج بھی کہنا ہوں شکریہ جو عزت دیا انہوں نے صحیح 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 تو اس وقت آپ نے ملب ادھر سے شفٹ ہو گیا آپ کراچی آئی وی ایس میں ہاں 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 جی بکل تو اس ٹیم پی جو آپ نے ایک سبجیکٹ چوز کیا انٹیری ڈیزائنز ہے انٹیری ڈیزائنز اس ٹیم پی انٹیری ڈیزائنن کا آپ کو کہاں سے شوق آیا یا اس چیز کا سکوپ تھا یا اس ٹیم پی کوئی ہنزہ سے جاتا تھا آئی وی ایس کی طرف اتنے بڑی انسٹیٹیوٹ کی طرف تو وہ پروسس کیا تھا آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی میوزک بھی تھوڑا سا اس ٹیم پی شاید آپ میوزک بھی کر رہے تھا اچھا خاص ہنزہ میں تو وہ سب چھوڑ گیا آپ پھر کراچی چلے گئے اور اس وقت میں لمبا سوال لمبا کروں گا تاکہ آپ آرام سے بولتے رہے اور جو ادھر کے معاشرے نہ آپ کو ایفیٹ کیے کراچی میں جو ایک ایس سکول ہے ادھر شاید اچھا ماحول ملا ہو آپ کو تو اس چیز نہ آپ کو کیس ایفیٹ کیا آپ کی رائٹنگ کو یا آپ کی پویٹیو کو یا جو بھی آپ کے میوزکل جرنی اس کو اچھا کوششن ہے کہ جب میں 2004 میں اس وقت مجھے ڈمیشن ملا تھا کراچی انڈیسٹری سکول آرٹس ارکیٹیکچر میں اور اس وقت میں نورڈن ریہ کا سیکنڈ پوری نورڈ کے بات کر رہا ہوں میں ہنزے یا گلگلت نہیں چیترال پلس نورڈن ریہ جو ہمارے اس کا میں سیکنڈ سٹوڈن تھا وہاں پہ مجھ سے پہلے ایک اور ہنزہ کے لڑکے راشد میرے دوست تھے سب سے پہلا وہ تھے نورڈن ریہ کیوں اس نے جوئنٹ کی تھی ٹیکسٹرال لیزائن میں اور سیکنڈ میں تھا تو خوش قسمتی سے مجھے مجھے اڈیویشن ملا تھا اور میری آرٹ کوئی سے پلس اس زمانے میں میزکولیجیاں بھی شروع ہوا تھا انسی اے میں نئے سبڈک تھا وہ تو لوگوں نے کہا آپ انسی اے میں جاؤں میزکولیجی لے لو تو آپ کے لئے اچھا ہے ججا کیا تھا کہ اس زمانے میں مجھے نہیں پسکتا کہ میں میریلیز جاؤں گا یا باہر آج میں پاکستان تک تھی کراچی میں کوئی جوب کروں گا یا اسلامباد میں یا لاہور کسی بھی شہر میں تو وہ مجھے پسکتا ہے میں نے پھر اس طرح کا ایک سبڈک لیا تھا ڈیزائنین کا اور یہ جب میں نے جوئن کی وہاں پہ اور یا بات بتاتا ہوں کہ جو میزکولیجی میں نے کیوں نہیں لی مجھے پتا تھا کہ پاکستانی میزک کا کوئی سکوپ نہیں اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا ہوں گا مجھے پتا ہوں گا لیکن آج لوگ بہت اچھا کرتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس زمانے میں ہمارے وہاں پہ نہیں تھا فیسلٹیز نہیں تھی یا اون لائن اس طرح کام کرنے کا کچھ بھی نہیں تو ظاہر ہے میری سوچ بھی ہوتی نہیں ہو میدود تھی اس وقت تو پھر انڈیس ویلی میں نے جب جوئن کی وہاں مجھے بہت اچھا بہت اچھی ٹیچرز ملے شہناز اسمائل ہماری دیپارٹمنٹ تھی وہ بہت اچھی بیزائنر ہے وہ تھی اس طرح کچھ بڑے بڑے آرٹسٹ کیوں کا نام بھی ڈراموں میں کام کرنے والے وہ بھی آتے تھے جنیہ جمشید صاحب آتے تھے لیکچرز دینے کبھی کبھی رمضان میں ان کو اللہ جنت اسی پرے اور اسی طرح کہ کافی آرٹسٹ سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی کہ تینہ سانی وہاں آتی تھی اس طرح کے لوگ آتے تھے کیونکہ ایک اچھا انسٹوٹ ہے انڈیسٹری سکول آٹس اور میں پریفر بھی کرتا ہوں لوگوں کو وہاں پہ جاؤ مہنگا ہے لیکن یہ کیا ایک قوالٹی وہاں کی اور ان کے ایکسٹینڈر ہیں تو ظاہر وہاں میں لوگوں کو ساتھ انٹرکشن میری ہوئی اور شروع شروع میں وہی ذہن تھا میرا ادھر بھی کانفرنس میرا بلکل زیرو تھا بولنے کا کوئی مجھ سے کچھ پوچھے تو میں سوال چلنا جاوا گندوم بولتے تھا اس طرح کسیم آہستہ آہستہ پھر میں وہاں پہ تو میری سکل کو کولیش کی پھر مجھے سپورٹ زیادہ کیا ٹیٹیچرز دی ریزن یہ تھی کہ وہ بڑے لڑکا سب سے دور جو علاقہ ہے کنزا سے آیا ہے ادھر کراچی وہ بھی آخری کونے سے شروع کے کونے میں تو اسی لیے اور میری اس وقت اردو نہ میری اچھی تھی نہ میری انگلیش اس وقت اچھی تھی ہمارے پتہ علاقے کا لیکن پھر بھی میں نے سٹرگل کیا وہاں پہ پڑھ لیا کیونکہ سبجکس انگلیش میں تھے اور ٹیچرز لیکچئری اسی میں دیتے کبھی ادھر کبھی ادھر کر کے وہاں میں بہت سٹرگل کی وہاں پہ اور سکھنے کو بہت ملا اور الحمدللہ اس کے وجہ سے پھر آج اپورچنٹیز مجھے بہت ملے اور اس ٹائم پہ آپ میزک کہہ رہے تھے میزک کے لئے آپ اس ٹائم کس جگہ پہ 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 جب آپ پڑھ رہے تھے میزک کے لئے میں دو مہینے کے ہماری چھٹیاں ہوتی تھی جون اور جلائی سمر وکیشنز میں میں خمزہ جا تھا تو وہاں پھر میرے اپنے دوست جو تھے امتیاز غازی ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم ہم وہ ریکارڈنگ کرتے تھے اور ریکارڈنگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ کمرا کئی ہوتل پہ کمرا لیا ہم نے یا کیونکہ وہ میزک سنٹر ہوتے تو زمانے آپ کو یاد ہوگا آپ تو بہت چھوٹے ہیں مجھ سے ہم تو بہت چھوٹے ہیں نیشنل میزک سنٹر ہوتا تھا نیشنل میزک سنٹر ہوتا تھا اور کراپرموائیس میزک سنٹر تو وہ لوگ ریکارڈنگ کرتے تھے ہم کوئی کچھ ریاستل کچھ نہیں کرتے تھے جو تھلہ تھلہ آبوم ہے مجھے یاد ہے وہ ہم ایک سوست میں ایک پروگرام ہوتا تھا موزکل ایونٹ وہاں کر کے واپس کرموائیس پہنچے ہیں وہاں مالبری ہوتل میں ہم نے ایک کروم لیا تھا ایک حال دیا تھا انہوں نیچے اس وقت کوئی گیسٹ اتنا آتے نہیں تھی اس کی ہے تو تقریباً رات کے دو بجے ہم نے ریکارڈنگ شروع کیا ہو بغیر کچھ ریاستل کے میں بہتا ہے یہ گانا ہے تو میں اور امکیاز سوری دیلے کے لئے ہم سٹین کر دیتے تھے میں جو کوئی بنا دیتے اور within 3 hours میرے خیال ہم نے وہ آلوم پورا کمپلیٹ کیا وہاں پر جو کہ لوگ بہت سوڑے ہیں خوبصورت بہترین تو اس کے بعد اگر ہم ابھی دیکھیں ابھی کے انڈسٹری کو دیکھیں تو شاید بھئی بہت ساری چینجنگ آئی ہے میوزک میں اس وقت چاہد میوزک اس لئے چوز نہیں کیا ہے کہ تاکہ اس میں کوئی فیوچر نہیں تھا یا کوئی میوزک سا ہی پروڈکشن نہیں اور ابھی بھی وہی حال ہے بلکل انفرسٹرکچر اور غیرہ کوئی بھی نہیں میوزکلی پاکستان میں ہنزا کی تو چھوڑیں پورے پاکستان میں میوزک انڈسٹری کوئی ایک بس نام ہی ہے واقعی کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں میوزکلی بہت سارے جونراز آ رہے ہیں روگ پاکستان میں اچھا چلتا ہے پاپ چلتا ہے ابھی تو ریپ بھی آگئے تو ہنزا میں ہم لیمیٹیڈے شاید فوق میوزک تک ہم فوق میوزک کی علاو کچھ کر نہیں رہے تو ایک فوق آرٹس کے لئے کتنا مشکل ہوگا اس ٹائم پر انٹرنٹس کے ساتھ چلنا آپ کو کیا لگتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو ہماری ہے نا کہ ذہن پھر وہی بات کر رہا ہوں میں بار بار کروں گا کیونکہ میں اپنا میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو پلیز ابھی اپنے آپ کو چینج کر گیا ہے بہت ہو گیا مجھے بہت مشکل سے میں نکلاؤں اس چیز سے میں خود بھی تھا ہوں چیزوں میں اب بھی ہوں کچھ چیزوں میں یہ ہے کہ ہمارے آرٹس بچارے ہیں میں ابھی تک جو ہمارے ہنزا کے بہت مشہور آرٹس ہیں میں آج بھی ان کے ساتھ میری بات ہوتی رہتی ہے اور کبھی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں چیزیں ان کو گائیڈنٹ کے لیے کبھی میں ان سے گائیڈنٹس لیتا ہوں میرے جونئر ہیں حالانکہ بہت اچھے نام کھمائے ہوں انہیں ان کو اللہ اور ارد کر کے لیے کہیں ایک مقصد یہ ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے بریشس میں کچھ ٹرنڈ چینج کیا ہے اور اپنا کاشیف بہت اچھا میں اس کو بہت پراؤڈ کرتا ہوں اس پر اچھا ٹرنڈ شروع کیا اس نے یہ کرنا بھی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے سننے والے وہی روایت لوگ یہ ہمارے کلچر میں نہیں یہ بہتے میں جب تم لوگ بریانی کھاتے ہو اس وقت پیٹ دے کے کیوں آپ کے ذہن بنے آتا ہے یہ ہمارے کلچر میں نہیں کھانا چاہیے جو آپ ڈریس پہنتے ہو اس وقت آپ سب سے پہلے کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمارے کلچر میں نہیں آپ ڈریس بھی پہنے ہوگے عجیب غریب درسن کر کے آتے ہو تو خیر اسی طرح مجھک بھی آپ اسی طرح لے لو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر میں نہیں میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری جو ٹوپی روایتی ہے تو لوگ کتنے دیر پہنتے ہو پورے سال میں کوئی نہیں پہنتا جب تکوئی بیٹنا ہو ہمارے بزرگوں کے علاوہ اور وہی نہیں کہ ہمارے کلچر میں نہیں یہ روایت کے خلاف نہیں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چلنجز کی ضرورت ہیں میزک میں پہلے میں بھی کہتا تھا کہ ہم نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے فوک میزک ہیں وہ ہی رہے کیونکہ ہمارے فوک میزک بھی آپ اگر ہسٹری دیکھو تو ہمارا اپنا نہیں یہ کہیں سے آیا ہوا ہے وہ کہیں سے ہم نے سرنائی اٹھایا ہے کہیں سے درن اٹھا کے پھر اس کو اپنے کلچر میں ہم نے زم کیا ہے اسی طرح آپ جوں ہی آگے بڑھو گے دوسرے انسٹرومنٹس آپ کو ملیں گے آپ اول آو گئے اپنے اس میں تو کرنا چاہیے ضرور بھی ہے ایک طرح چینجز لانا میزک میں بے شک پورا اس کو الیمنیٹ نہ کریں ان میں ایٹ کرتے جائیں چیزیں اور جسا آپ کا سوال تھا میں سوری اپنا ٹریکس ہڑ گیا فوک میزشن کے لیے بہت آج کل ظاہر ہے ایک تو انڈسٹری اس طرح کی ہے کہ ہماری جو لسنرز ہیں بہت کم ہیں ورانا فوک میزک میں لوگ اچھا پیسے کماتے ہیں آپ انڈیا یا دوسرے پاکستان کی حصوں میں دیکھیں تو جو لوگ ہیں وہ بہت اچھا کماتے ہیں کیونکہ لسنرز زیادہ ہیں ہمارے شنا ہوا بروشیس کی قوار تیترالی قوار اور واقعی زبان سربلتی لوگ ہمارے کم ہیں سننے والے وہاں پہ ہماری ریمیٹیشن ہو جاتی ہے پھر اپنے سے ہم اسی میزک پہ چلیں کچھ چینج نہ کریں تو لوگ پھر ان میں سے کچھ اکثر لوگ ہی سنتے ہیں وہ اسی لئے مشکل ہے ایک فوک آرٹسٹ کو آگے سٹرگل اس وقت بھی تھا آج بھی اس سے زیادہ ہے بلکہ تو مجھے میرا اون سے کہنا ہے کہ ٹھوڑا ٹرنٹ چینج کرنا چاہیے ان کو اور نئے امیجزیں اس چیز کو چینج کرنا ہے ہمیں فیوجن کی ضرورت ہے کہ ہم کولیبریشنز کر رہے ہیں ڈاؤن سٹیز کے ساتھ جیسے کاشیف دین نے کیا اور دو تین گانے ہیں جو ڈاؤن سٹیز کے موسک کے ساتھ کولیب کر کے فیوز کر کے جو آتے ہیں پھر اس کے لسنرز بھی بڑھ جاتے ہیں شاید ایسا کوئی اچھا کرتا ہے ان کو کرنا چاہیے اور اسی طرح پھر کیونکہ دکھا بھی شوک نہیں ہے جو ایک آرٹسٹ وہاں پہ ہم اسی اس کو اپنا پروفیشن نہیں لیتے تھے کہ اس سے کمائی نہیں ہے ابھی سے جو میرے بیوی ہے بچے ہیں میرے تو میں اگر صرف کھڑکوات پہ جاؤں گا بھائی کول سنے گا مجھے تو وہ چیزوں کو ہم نظر رکھتے ہوئے پھر ہم سٹیگل کرتے تھے ساتھ میں تو اب ظاہر ہے ایک آرٹسٹ کو بلکل نئے انسٹرومنٹس جو ہے نئے لوگ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی زمانہ بھی ہوئی ہے یوٹیوب سے وہ لوگ اچھا کماتے ہیں جب آپ کے لسنرز بڑھیں گے تو کہیں کہیں سے کمائی کریں گے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں جو نئے موسیشن سے ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کرو اپنے روایت سے تھوڑا نکل جو باہر اپنے وہ گونسلے سے تھوڑا باہر نکلو انہیں آپ خود بڑھئے صحیح اگر ہم بات کریں کہ گونسلس کی گانوں کی اوریجنیلٹی کے بارے میں چاہے وہ لیرکس ہو یا میلیڈیز ہو اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گانوں کے کوپی ہوتے ہیں اور اوریجنیلٹی کی کیا مسئلہ ہمارا ہے گانوں کے یار گانوں کا سب سے جو فوکس ہمیں ایک تو ہم اس چیز کو ہم رکھتے ہیں ٹوپ لیول پہ اپنے کی بولتے ہیں کہ ہم یہ ہماری آرٹ کا ہماری اس کا سب سے ہائیس ہائٹ ہے ہمارے آرٹ کا تو اس کا میں جو کہوں گا کہ کوپی ہاں بہت کرتے ہیں ہم زیادہ تر شاعری سے زیادہ ہم جو دھونے ہیں نا اس کی ہوا ہم ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں میں اس چیز کو ابھی بھی بہت سارے میرا اچھے دوست جو ہیں وہ پرانے تانی جو ہے بولتے ہیں ان پر پرانے جو حریب ہیں ان پر گانے لکھتے ہیں بہت اچھی بات ہیں ان کی سوچ میں اس چیز کو اتنا ہو نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یا وہ تو دھونے ہیں اچھے خاصے بولتے ہیں ہمارے بہت قدیم کتنے سو سالوں سے چلے آ رہے ہیں کچھ نہیں جو تین چار سو سال سے چلے آ رہے ہوں گے تین یا دو سال تین سو سال سے جب سے ہماری ہسٹری ہے تو ہسٹری کام ہوں جتنا زیادہ نہیں پتا اگر میں فگر غلط کھا کہاں کو معذرت لیکن جو بھی ہے وہ تب سے آ رہے ہیں اب بھی وہ دھنی جو ہے ہمارے بچ سے کچھ مقصود جو دھونے ہیں اب بھی اور آج کل تو اچھی بات ہے کہ ریکارڈن بھی ہوئے ہیں کئی نسلوں تک وہ چلیں گی ان کو یار اریجنل ہی رہنے دو اسی طرح آپ نیا چیز کو ایٹ کر اس میں جیسے نیا دھونے بنا دو میری کوشش زیادہ شاعریز زیادہ کم پوزیشن ہوتی ہے سری لوگ زیادہ تر کیونکہ جب آپ کوئی کانا سنتے ہو سب سے پھل آپ کی جو وہ توجہ ہوئے وہ میزک کی طرف جاتی ہے پھر بعد میں میزک کے بعد آرٹسٹ کی آواز پھر آپ شاعری پہ جاتے ہیں شاعری پہ جاتے ہیں تو یہی ہے کہ میرے گانے لوگ زیادہ سی سنتے تھے کہ میری شاعری کی وجہ سے نہیں میزک کی وجہ سے اس وقت ہم نے ریڈن ڈامل کے ساتھ ایک نیا انسٹرومنٹ اس سمانے کی لحاظ سے جو ہے کی بورڈ ایٹ کیا تھا اور پانسری اور کی بورڈ تو لوگ کے وہ نیا تھا وہ زیادہ سنیں اس میں میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں تھا کیا لوگ میری آواز کے شہد آئی تھے یا میری شاعری کہ تو ٹرنٹ چینج کیا تھا اسی لئے تو آج بھی ہے کہ میرے گانوں کو بہت سارے لوگ کاپی کرتے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں میں ان سے کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں لوگ اپنا یوٹیوب چینلز پہ بھی لگاتے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کے لئے جو اچھا ہو لیکن یہ ایک نئے کمپوزیشن میں دعا ریپیٹ کروں گا کہ وہ ہمیں برانکس دورہ تھی بھرش کی میزک میں کہ آپ نئے کمپوز کر لو اس کو پر کیونکہ کمپوزیشن دیر تک رہتی ہے شاعری ہیں آپ کے بہت اچھا شاعر ہیں آج کل پر ہمارے بھرشیسکی میں ایک سے ایک ٹاپ لیول کے شاعر ہیں تو کوئی کیا کرتا ہے سنگر ایک ان کے گانے اٹھا کے پرانے کسی دھن پہ الویج کرتے ہیں تو اس کا سارا مزا اپنے خراب کر لیا اس میں جو لکھا تھا آپ نے پھر وہی اسی لئے نئے اس کو کمپوزیشن مناو تو لوگ ان کے لئے نئے لگے گا اور اس کے علاوہ ہم یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں ہمارے بھرشیس کی لنگویج میں شاعری ہوتی ہے شراب کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں کسی اور چیزوں کے بارے میں کیا پروٹیسٹ پویٹری یا کسی اور قسم کی پویٹری ہماروں در کیوں نہیں ہے اکثر تو جو پروٹیسٹ پویٹری یا جو بھی وہ تو نکلتی ہے جب آپ کے معاشرے میں مسئلے ہوتے ہیں فرسٹریٹ ہوتے ہیں جن چیزوں سے صحیح معاشرے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس سے ہم وایلنس ہوتا ہے ہم پہ ہوتا ہے تو ایک ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم سے وہ والے شاعری نکل نہیں رہی تو آپ کیا بلکل میں اگر کرتا ہوں ہنڈر پرسنٹ میں نے بھی ہمارے بہت سارے دوستوں شراب پہ شباب پہ ہم اس طرح کے چیزوں پہ گزاتہ لکھتے ہیں ایک میں نے کوشش کیا تھا بیچ میں مفیر اگر بول کے مفیر اور ایک ینگ ہمارے بہت سارے دوستوں میں نے کہا اس طرح کچھ لکھتے ہیں سباق میں میرے لوگوں کو اور آخر میں نے کہا تھا کہ اپنے اوپر میں نے کیا تھا کہ میں نے بہت ٹائمز آئے کیا اس طرح آپ بھی نہیں کرو بول کے اس طرح کچھ سنو گیا گانا ہے میرے ایک اچھے دوست سینئر رحیم اللہ رحیم جو ہے وہ لکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت اچھے لکھتے ہیں میں بہت سنتا ہوں بھی شائری کو لیکن پھر اگین وہی ہے نا کہ یہاں پہ جو دیکھتا ہے وہ بگتا ہے مارکٹ میں تو جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اب ہمیں حالانکہ کرنے چاہیے اس طرح کی شائری اور عظیم ہنزائی اس نے بھی بہت اچھی کلام لکھا ہے ریل اپرشید اس طرح کا اس کی سوچ ہے میں اس کو بہت بہت کر رہا ہوں یار بہت ضرورت بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ سب سے پیچھے ہم ہیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب ہمارے ساتھ سیاست کھیل کے عجیب و غریب تماشوں ابھی بھی ہم الجے ہوئے ہوں چیزوں میں آگے بڑھنی نہیں جاتے ہیں بہت ضرورت سے اس چیز کو کرنے کی میرے اندر وہ حیثیت نہیں اورنے میں کرتا ہوں اس طرح کا شائری ہر ایک بندے کا اپنے کیپسٹی ہوتا ہے کہ میری اس طرح کا سوچ کہ وہ اتنا قابل انسان میں ہوں نہیں تو اس طرح کے لوگ جو لکھتے ہیں ان کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہے آگے اور اس طرح کے شائری بلکل ہونے چاہے ہمارے معاشرے میں جس سے معاشرے کی تھوڑی تربیت ہو اس چیز میں تو اس کی ضرورت ہے بلکل آپ کے بعد صحیح ہے اور باقی آپ آج کل سن رہے ہیں جو ابھی کی میوزیشنز ہیں جو ابھی میوزک کر رہے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں میوزک ان میں سے آپ مطلب آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جو میوزک کر رہے ہیں میوزک سرکل یا جو ہونزا کے فوق میوزک ہے اس میں جو جو ہیں آپ ان کو دیکھیں کیا سوچتے ہیں یا ہم سے بہتر ہیں یا اچھا کر رہے ہیں یا ان کو اس طرف جانا چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے 100% بہتر ہیں جو آج کل کرتے ہیں جس طرح اگر میں ٹیکنیکل چیزوں کے بات کروں تو نویت ڈی جی نویت جو ان کو ہم بولتے ہیں نویت احمد بہت اچھا لڑکا ہے انہوں نے ایک اچھا سیٹ اپ وہاں ڈالا جو ہمیں ضرورت تھی ہمارے زوانے میں نہیں تھا یہ چیزیں وہ بہت اچھا پروفیشنل ریکارڈ کرتے ہیں میری بھی کچھ دو پروجیکٹ ہوئے ان کے ساتھ 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 میں پھر دوسرے جو ہمارے میوزیشن یا جو گلکار ہیں میرے سب اچھے دوست ہیں میں ایک ایک کارنام نہیں لوں گا تا کہ بھول نہ جاؤں پھر دوسرے تو وہ لوگ جو بھی آج کل کریں مارکٹ میں جو آپ جانتے ہیں ان کو آپ سنتے ہو مجھے نام نہیں ضرورت نہیں جو بھی مارکٹ میں وہ بہت اچھا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو اس چیز کو کنٹنیو کرنی چاہیے لوگوں کے باتوں مطابق اب ایک میں چھوٹی سی مثال دوں اس وقت ایک میرے ایک دوست نے بڑے لمبے چوڑے مجھ پر کومنٹ بھی کر رہا تھا کہ تم نے آپ یہ کیوں بولا کہ سورنہ ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ گل میں میں نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا ٹھیک یار فراش پوری کرتا ہوں میں نے ابھی ایک ریسن گانے میں سورنہ ہی اٹھ کیا لوگوں نے اتنا پسند نہیں کیا شاعری بہت اچھی تھی اس کی کمپوزشن بہت اچھی تھی سایدو یار اگر آپ موزک گست میں جاؤ ہمیں تو کچھ بھی میرے زمانے کے بات کر رہا ہوں آلی بیک آنے بات سا مجھے موزک کا ابھی مجھے سننے بعد میں پس چلا کہ ہمارا جو ڈٹنگ ہے وہ بھی سکیل میں ہی نہیں ہی ہمارا ساتھ اور سب سے پہلا واقعہ میں نے مجھے کہا جب میں لاہور میں اسلامباد سٹوڈیو میں گیا تھا پی ٹی وی کے لئے ریکارڈ میں کرنے تو بندہ جو ہے آیا تبلہ بجانے والا تو اس نے میری آواز سنی پھر تبلہ اس کو ٹیو نہیں کرنا شروع کیا میں نے کہا میں یہ کیا کر رہا اس کو دوسری بجانا چاہیے اس نے کہا ایک میرے آپ اس پہ گاؤ پھنانا کی پہ گاؤ مجھے تو پتہ ہی نہیں کونسا کی ہے میں تو اس جا کے شروع ہو جاتا اس نے پھر مجھے بتایا دیکھو آپ یہاں سے گاتے ہو پھر اس نے اپنا تبلہ کو تھوڑا اوپر نیچے کر کے میری آواز کے ساتھ سٹھ کی تب مجھے سمجھا یار تبلہ بھی وہ سور کرتے ہیں اپنے ساتھ ٹیونین کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیول ہے میں اپنی بات کرنا ہوں تو اس طرح کہ میں وہاں سے اٹھایا ہوں ابھی اسی طرح دیکھو جو ہے اچھا لگتا ہے سننے میں لیکن اگر آپ ایک موسیشن کو جو پروفیشنل اس کو سناو تو کہا گیا تو آپ کا آواز کے ساتھ سکیل میں ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر بھی ہم کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے دوسرے انسٹرومنٹس ایڈ کرنے کی میں یہ نہیں کر رہا ہوں ان کو آپ لوگ چھوڑو اور لیکن نیا شروع کرو اور جو آج کل کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں ان کو اور میں سنتا ہوں اور دیار فار بیٹر دن می اور ابھی جو اچھی جان شاید وہ یو ایس میں ہی ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھا موسیق کرنا اگر آپ سن رہے ہیں تو ڈیفرین نہیں میں ان کو بہت سنتا ہوں اور میں بہت اچھا دوست بھی ہیں میرے اچھی بات دیکھو اپنا ڈیفرین 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 وہ بہت ہمبل انسان اور بہت موسیق سے زیادہ اچھی انسان ہے تو بہت اچھا کرتے ہیں ان کا سٹائل بہت اچھا ہے اس کو آگے بڑھانے چاہیے ان کو بھی موسیق بھی اچھا ہے کہ ہم پتہ نہیں اس کو وہی بات آتی ہے کہ کوئی کلچر کہیں پہ شو ہو سب سے پہلے موسیشن پہ لے جاتے ہیں کلچر میں دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی لے کر جاؤ پس ایک لیڈیز یا جو جینز جو ہمارے ڈوپیاں ڈسپلے کریں گے ساتھ میں ہمارے بجائیں ہماری موسیشن جو ہم جا کے وہاں پہ کلچر شو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے رکھا ہی اتنا حکم حدود اس کو اور بھی چیزیں ہیں اپنے معاشرے ہیں وہ دکھاوا اپنے اور پھر جب بعد میں پھر لوگ اسی لیے موسیق پہ زیادہ کرسائد کرتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے وہ کہاں سایا تو پھر میں وہاں بعد ریپیٹ نہیں کروں گا کہ بہت سارے چیزیں ہمارے کلچر میں نہیں ہم کرتے ہیں تو اسی طرح موسیق بھی برداشت کروا تو کیا لگتا ہے کہ اگر ہمیں انڈسٹری بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ انڈسٹری یعنی بروشیرس کی موسیق یا جو فوق موسیق جو آپ لیمٹیڈ ہیں یا دوسری بھی جنرلز ملے ملا کہ انڈسٹری بنایا تو کس طرح بنائی جا سکتے ہیں اگر آپ اتنا ایکسپوجر آپ کو ملا ہے شاید ہنزا سے نکل کے شاید کسی بندے کو ایکسپوجر ملا ہو اتنا اس موسیقلی آپ کو سب سے پہلے شاید آپ کو ہی ملا ایکسپوجر ہنزا کی موسیشنز میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری کس طرح شیپ ہونی چاہیے سٹرکچر کیا ہونی چاہیے یہ تھوڑا بہت کہ تاکہ جو ابھی آ رہے ہیں یوت آ رہی جو موسیق کر رہی اور جو کرنا چاہتی ہے وہ کس طرح ایک بنائیں چیز کو ایک سٹرکچر کیسے بنائیں تاکہ وہ ان کے لیے بھی فائد ہو اور جو آگے موسیشنز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہو اب یہ کہ دیکھا اچکل وہی اگر میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے بالکل میں آپ کہاں بیٹھا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں اسی طرح موسیق کا بھی ہے میں یہاں سے اپنے آواز ریکارڈ کر کے یا اگر انڈیا میں موسیق بننا ہو تو وہاں بیجتا ہوں یا پاکستان میں موسیق بننا ہو تو آواز میں ادھر بیجتا ہوں تو وہ لوگ سب بنائے کے تیار کر کے پبلش کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ اس میں بیٹھ کے موسیق کیا جب کیسا ہوتا نہیں ہے تو اسی طرح جو ہمارے نئے ابھی یہ وہاں کے انڈسٹری ہے ان کو انڈسٹو خیر بات کر رہا ہوں انڈسٹر میں جو ہماری موسیشنز ہیں وہاں پہ کچھ یار ان کو اپنی بھی فرد سے زیادہ ہمارے میں گورنمنٹ نہیں کو ہم گھر جو ہمیں پہلے پوچھنے ہیں کیا بھی کیا کریں گے اپنا خود پہلے سمدارے دوسری چیزیں وہ اسے بھی آخر میں رکھتے ہیں ہماری اپنے کوششوں سے میں آج بھی پتے لوگ مجھے یا ایس میں دیفرنٹ سٹیٹس میں بلاتے ہیں پروگرام کے لئے اگر آپ دیکھو تو کیوں بلاتے ہیں لوگ مجھے برش سے گانے سننے کے لئے کوئی نہیں بلاتا مجھے برش سے گانے سننے کے لئے آرٹسٹ کو خود بھی اپنے اندر کچھ چیزیں چینجز کرنی ہوتی ہیں کہ آگے مارکٹ میں رہے تو میں ایک آنس بات کر رہا ہوں ایک سچی بات میں برش کی گانا گاتا ہوں گانے میرے برش لوگ سنتے ہیں چاہے یاسین میں ہو نگر میں ہو انزہ میں وہ لوگ سنتے ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اب میں یو ایس میں ہوں یہاں مجھے مارکٹ ایک سور کرنا ہے تو میں برش میں گاؤں ہوں تو کیا مجھے بلائیں گے لوگ کبھی نہیں ساتھ ساتھ میں صوفی میں ذکر رہا ہوں اسی لئے اس کی جماند ہے یہاں پہ کیونکہ میرے جو انسٹرومنٹ کے ساتھ میرے گیٹ اپ کے ساتھ وہ ایک انہی یونیک چیزیں بالکل نہیں تو اس کے وجہ سے مجھے بہت سارے میوزیشنز نے یہاں سیلیکٹ کر کے مجھے کبھی میں داتا ٹیلس یوسٹن یا دوسرا بھی میرے آگے انشاءاللہ فیر آخان میوزیم کا ایک پروگرام میں نے بھی کیا ہے یہاں پہ تھا یوسٹرن میں ہوں کے ڈیلیگیشن کے لئے تو وجہ ہی تھی کہ انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا پوری اس میں سے اپنے مجھے لے کے گئے وہاں پہ کیونکہ لگا ان کو اچھا بھی لگا انہوں نے کہا کہ آگے ہم پروبیشن کریں گے ساتھ میں تو مجھے بھی ایک اچھے پروشنٹ میری وہاں پہ پھر اسی طرح جا کے ابھی مجھے میں نے اہلے میں بکیا ہے پورگرام پہلے اور آگے مجھے ابھی فلورڈا میں جانا ہے وہاں سے ایک دعوات ہے پورگرام کی وہ کر رہا ہوں تو ریزن کیا ہے اس کی کہ میں اپنا ایکسپیریونٹ اسی لئے شیئر کر رہا ہوں کے ساتھ تھوڑا کنوک چینج کرو میں وہی گٹ اپ ایو کر رہا ہوں وہی ٹوپی وہی میرا رواب ہے وہی ڈریس پینک میں جاتا ہوں اور جو میں گاتا ہوں وہاں پہ پرشن میں یا اوڈو میں جو سوفی کلام جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے تو اس طرح کہ وہاں پہ بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ برشت کی گانے کر لو لیکن ساتھ میں آپ کو ایٹ کرنے پڑیں گے چیزیں ایک اردو سنگر کو آپ لے لو آپ نے ساتھ اس کو اردو میں گانے دو یا کنجابی سنگر لے لو اس کے ساتھ آپ لوگ کو لیا کوئی پشتو کو سنگر لے لو اس طرح کر گئے تو آپ کی مارکٹ بڑھ جائے اور اس طرح اس طرح آپ گروہ کروا گئے آپ کو ابھی ہمارے آج کل جو اچھی سنگر ہیں کاشب الدین کی آواز بہت اچھی لیول کی آواز ہیں اچھا کرتا ہے وہ اردو میں شروع کر رہا ہے کیونکہ لوگ سنیں گے ان کو اور مجھے بہت آگے جائے گا بلکل آگے بلکل سب کے لئے یہی نصیحت ہے سب کے لئے یہی نصیحت ہے اور جو آپ بیچ میں آپ میوزک نہیں کر رہے تھے شاہد اب بھی آپ دوبارہ جا جینا کے بعد دوبارہ کر رہے ہیں میوزک تو ابھی کوئی نئے پروجیکٹس پر آپ کام کر رہے ہیں اصل میں بیچ میں میں میریلیس میں تھا سات سال میں کوئیت میں وہاں کام کرتا تھا ایک اچھے کمپنی میں تھا وہاں پہ اور اس سے پہلے کوئیت میں میں رویل فیمی کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہاں انٹیئر ریزائنر تو انہوں نے مجھے ویزے بھی انہوں نے دیا تھا مجھے وہاں کا کیونکہ ابھی کوئیت میں اوپن ویزے بندے سوقت ہی بندے ابھی پھر گورنمنٹ نے وہاں کچھ نرسیز کو وہاں پہر کیا اس طرح ویزے بندے سوقت نہیں تھے ان کے ساتھ میرا کام تھا کام کا پھر چار سالوں کے ساتھ کام کرتا پھر تین سال میں نے ایک اور وہاں پہ کوئیت میں ایک اچھی بڑی فارم دیزائننگ کی وہاں میں جوئن کیا تھا تین سال وہاں پہ تھا اس وقت ایک سٹوڈیوز کوئیت میں بھی اس طرح کے نہیں ہے ہمارے اور ہمارے مذکوں کو سمجھ لیا جاتا ہے وہاں پہ جو کل الگ قسم کے عربیق مذک ہے اور اور میں نے وہاں خود ٹرائی بھی نہیں کیتے ان کے ساتھ اور کیونکہ شادی بھی ہو اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں جب شادی ہو اور پھر آپ جوب شروع کرو تو پھر وہ پھر فیملی کے پیچھے خیال رکھنا کیونکہ ہم اپنے جان ہم لے کے آگے نہیں جاتے پتہ ہماری کلچر اس طرح کہ ہم اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ چیزیں تھی اس وقت میں ریکارڈی نہیں کرتا لیکن میزوکل ایونٹس میں بہت کرتا تھا وہاں پہ بھی جیسے پاکستان ایمیسی کے لئے کام کرتا تھا میں ان کے ایونٹس میں بلاتے ہیں لوگ پھر اپنے کاملٹی میں جو ہوتے تھے ان کے لئے کرتا تھا میزوک لنکہ ریکارڈن میں نہیں کی تھی ریکارڈن میں نے وہاں کی ہے جاجینا لیٹسٹ گانا اور پھر قصیدے میں ریکارڈ کرتا تھا لیکن جاجینا بہت مشہور ہوا وہ بھی ریزن یہ تھی کہ میزوک تھوڑا چینج تھا کچھ لوگوں نے زیادہ پسند بھی نہیں کیا اس کو یار یہ آپ پشتو میزوک کر رہے ہو ابھی یار پشتو کھانے تو آپ لوگ کھا رہے ہیں پشتو میزوک بھی سنے یار ایک ہمارے اندر مسئلہ ہی نا کہ ہم وہ نہیں کرتے ہیں حضم نہیں کر سکتے کسی اور کو سیکھڑو یار کیا ہوا میزوک کیا ہو کروں ان کے ساتھ کبھی میں پنجابیوں کے ساتھ بھی کروں گا اچھی باتیں کرنی چاہیے آگے تو آگے آپ کون سا میزوک کرنا چاہیں گے شاید بھائی آپ کے آگے کا لائف کے جو سٹیج ہے اس طرف آپ کس طیب کا اپروچ رکھنا چاہیں گے اپنی میزوک کی طرف کیا کنٹینیوٹی آئے گی میزوک میں یا پھر گیپس کے ساتھ جائیں گے اگر کنٹینیو جائیں گے تو کس طیب کا آپ میزوک کرنا پسند کریں گے آپ آگے جائیں گے اگر کنٹینیو رہی تو میں اپنا بروشس کی بھی رکھوں گا ساتھ میں لیکن اس میں دوسرے لینگویجز میریٹ کروں گا یہ میرا کھے اور کچھ ایکسپریمنٹ بھی کیا میں اس چیز پہ بروشس کی لینگویج ساتھ میں دوسرے میزوک انسٹرومنٹس اور دوسرے سنگرز کو یا میل ہو یا فی میل جو بھی ہیں دوسرے زبانوں کے ان کو میریٹ کروں گا تاکہ ان کی وجہ سے ہماری زبان کو بھی آگے وہ ملے پلس مجھے خود بھی شوق یا سوفیٹ ٹائپ کی مزوک کرنے کا سننے کا تو اس میں بھی زیادہ مجھے شوق بھی حسن میں زیادہ تر میں سنتا تھا شروع سے عویدہ پروین یا نصفہ تلکان کہ ہم بھی سنتے ہوں کہ کیونکہ وہ چیز ایک یونیک ہے اور وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے تو اس طرح کے بھی پروجیکٹس ہیں کچھ میرے پاس حسن میں ٹائم کی تھوڑا وہ ہے اس لئے میں رکا ہوں اور آگے مجھے کرنا اس طرح کے اور میں دوسرے اپنے فلیکس کو بھی یہ مشور دوں گا کہ وہ لوگ بھی میں ضروری نہیں کہ آپ لوگ سوفیٹ میوزک کرو دوسرے سنگرز کے ساتھ یا دوسرے لینگویجز کے ساتھ آپ لوگ کولیبریٹ کرو بلکل کولیبریشنز بڑی ضروری چیز اور شاید ہمارے میوزیکل کلچر میں جو میوزیک کلچر ہے انزام اس میں کولیبریشن کا کوئی نام ہی نہیں کہ اگر کوئی دو سنگرز ایک ہی گانے پہ شاید ایسا ہوا نہیں ہے پورے پاکستان میں بھی کولیبریشنز یا پورے دنیا میں کولیبریشنز ہی بڑا اوڈینس بھی بڑھتی ہے میوزیک بھی بڑھتا ہے تو شاید اسی ہی سے ہم ایک انڈسٹری میں بروشیس کی میوزیک انڈسٹری کو شاید آگے بڑھیں بلکل بکلا بکلا صحیح ہے اسی طرح یہ آگے بڑھ سکتے ہیں وہی بات آتے ہیں ہمارے اندر برداشت جاؤ نہیں ہے دو بندیا اپس میں نہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں تو یہ چیز ان کو ہمیں نکلنا پڑے گا اور ایک اور چیز میر کروں شاید ٹائم ختم ہوگا جا جینہ برشیس کی کامیں نے بہت لوگ اپنے اس پر رکس کر کے ڈانس کر کے بیچتے تھے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کو اپنے پیج پر شیئر کرتا تھا کبھی اپلوڈ کرتا تھا کبھی شیئر کرتا تھا پھر میں پھر لوگوں کو کمنٹ سنتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں میوزوک آپ لوگ چوبیس گھنڈا تھوڑی سنتے ہو اس بندے نے اس پر ڈانس کیا ہوگا اس نے تین منٹ یا چاہ منٹ کیا ہوگا اپنی زندگی کا پورا سن کے ڈانس کرنے میں اب اس چیز کو آپ لوگ پورا پوٹریٹ کرتے ہو کہ وہ بندہ ایسا ہی ہے بیچ کے ابھی میری ایک اپنی ہے جو ایک سال کی بیتی ہے میری اس کے لئے میں نے قربہ بجایا تو وہ سامنے پوچھن رہی تھی تو میں نے اپنا پیچ پر ڈالا نیچے لوگوں کے کمنٹ سنو بھائی اس کو قرآن سکھا ہو اس کو حدیثیں سکھا ہو اس کو ابھی تم لوگ کو کیا پتہ میں کیا سکھا رہا ہوں اس کو بس وہ تین میری کوئی ایک میریٹ کے بھی ویڈیو نہیں ہے اس پر تم نے اتنا بڑا شروع کیا کہ خدا کرے نکل جاؤ بھائی اپنا سوچ اپنے حد تک دوسروں کو کیوں مسلمت کرتے ہو ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سوچ میں کسی اور پر تھوک دوں محذوق کے ساتھ یہ چیزیں بھی یہ چینج کی ضرورت ہے اور محذوق میں دوبارہ بھی کہوں گا کہ بلا ججگ اگر محذوق اگر آپ معاشرے ہوں کوئی چینز رہنا چاہتے ہو محذوق کو تھوئی ہی لاسکتے ہو آپ کچھ بھی کرو جتنے فتوے دو آپ جتنے اپنے مولیم یا عالم بنو یار وہ خام خام ہے دیکھو آپ آپ کا خدا کا رشتہ ایک الگ ہے ہم کیوں ہر چیز میں اس کو مکس کرتے ہیں مسئلہ اسی لئے سیاست میں بھی مذہب مذہب ہر چیز میں آپ لاتے گا اپنا رشتہ جو مقدس رشتہ ہے اس کو الگ رکھو خدا کے ساتھ باقی جو اپنے دنیایی معمولات ہیں اس میں جو مذہب ہے اس کا جو اپنا ایکسپٹ کرو یار نہیں کرو گا تو کچھ نہیں ہوگا آپ خود مطلب بیمار ہو جاؤ گے خضم نہیں ہوگا آپ سے ہم تو آگے بڑھیں گے موسیشنز صحیح بات ہے شاید بھائی شاید بھائی میں دوبارہ پیچھے جانا سا ہوں گے پیچھے ہم نے ایک بات کی تھی گیا اور یہ بروشیس کی پرانے گانوں کی عیسیٰ خان ہے لولو مینکہ لولو کر کے کیا اس کی کوئی ریکورڈنگز ہمارے پاس ہیں ہمارے ادھر کہیں وہ سیوڈ ہیں نہیں ہنسے کوئی بھی پرانی جو بھی میوزیکل چیزیں ہیں میوزیکل گانے ہیں حاشم صاحب کی ہوگئی یا کسی مایون کیوں کسی کی بھی کہ وہ ہمارے پاس کسی دورت میں سیف ہیں یا کیا ہیں کچھ ہے آپ کو لگتا ہے کاکو ساکی جو ہے احمد جان اپنا نیشنل میس سینٹر کے بہت اچھے ان کی بہت بڑا کنٹیبیشن ہے میزیکل کو تازین درکھنے کی وہی ہماری بخصمتی ہے کہ ہم کبھی برشیٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو جو پاس سے پڑھ دے رہے کے کام کرتے ہیں جیس طرح آجکر نویت کر رہا ہے اس طرح کاکو ساکی نے اپنا پور لائف اس میں رکھ لے ان کے پاس ریکارڈنز ہوں گی میں ان کے گانے ان کے پاس ہوں گے اس طرح دوسرے لیکن دادو ساکھان کا جو میرے دادا ہے ان کے گانا اس وقت دو تین سرکوں کے لائنیات تھی اس کا دھن بہت خوبصورت دھن اس پر ایک حریب بھی ہے دھن کا وہ کاکو کریم جو ہے اپنے عالتت میں مزیشن ہے ان کو آتا ہے کافی وہ پلے بھی کرتے ہیں بجاتے ہیں اس پر لیکن ان کی شائری جو ہے وہ ہی ریکارڈن نہ ہونے کی وجہ سے میرے دادا اس وقت اس کی ایج ہندرڈ پلس تھی جب مجھے آ دے تو ان کا یاد داشت اس طرح اس طرح قسم کا تھا کہ وہ ان کو یاد نہیں تھا بالکل اگانا ایک دو صرف الفاظ وہ بھی کہیں سے جوڑ جوڑ کے کرتے تھے اس طرح قسم لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ پھر اس دھن میں وہ پھٹ نہیں ہوتے تھے جو شائری کرتے تھے تو انفورچنٹی اس طرح کہ وہ ختم ہو گئے ہیں چیزیں لیکن ابھی ریکارڈن سے اس کے بعد نہیں ہوں گے اس طرح کہ چیزیں ختم ہیں لیکن پرانے ہم کو ہاں پریزروڈ کرنے کی ضرورت تھے ہم کو دوبارہ اس کو ریوائب کر کے مجھوک چینج کر کے ہم کریں جیسا یہ ہم نے کہا تھا چلا سے مطلب ہوں اسے کسی کو یاد نہیں تھا وہ گانا اس سے پہلے میرے انکل نے ایک دفعہ کراچی میں کسی کونسٹ میں گایا تھا وہ انکل گل نے تو پھر ہم نے دوبارہ اس کو گایا تو بہت لوگوں نے پسند کہ آج بھی اس کو ریپیٹی لوگ سنتے ہیں تو ان کو ہم کو بھی کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے انتے ہیں صحیح یہ بھی ایک میوزک انڈسٹری کے لیے ایک بڑی وہ ہوگا ایک سٹیپ ہوگا اس کے اندر کی اگر آپ پرانا ارکائیب جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ساری چیزیں ہیں پرانی چیزیں ہسٹوریکل چیزیں آپ رکھیں اپنے پاس ہلپ بہت ہوگی جو آگے والی جنریشنز ہوں گی میوزک کرنے کے لیے ان کو بڑا کام آئیں گی تو ایسی کوئی بات ابھی تک ہم نے کی نہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھے میں نے پوچھ لیا آپ سے بہت سار چیزیں ہم نے کور کی ہے اور میں آپ خیر میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو میری الفاظ سے یا میرے الفاظ کی چناؤں سے یا کسی کو کچھ اکھیس پہنچی ہو تو ایم سو سوری لیکن میں ایک اس طرح کا بندہ ہوں جو ہے سامنے بولتا ہوں میرے اندر جو بھی خوبیاں ہیں خامیاں ہیں بہت سامنے ایک پیٹ میں شیئر کروں گا کہ میرے اندر بہت بری آلاتیں ہیں یا اچھی آلاتیں ہیں تو کچھ یہ بتاتا ہوں جو بھی ہے تو اگر آپ کو سامنے سے کسی کو بھی اگر بورا لگے تو ایم سو سوری لیکن میں یہ اس بات بھی میں متفق ہوں کہ یا میں نے جو بھی بولا ہے وہ آپ خود سرسرچ کرو سچی باتیں وہ ان چیزوں میں تھوڑا ہمیں کام کرنے کے ضرورت ہے باقی سب کو اللہ تعالی خوشنہ دے جہاں بھی ہو خوش رہو یا میزک کو زندہ رکھو اور جس طرح بھی کسی کے ساتھ بھی آپ کو ملو آگے بڑھو اور چلا تیرا اس چیز کو روکو نہیں شاید بھئی آپ کا اترانے کا سب سے پہلے شکریہ اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری جو بھی ہے تو نہیں لیکن جو ہمارے موسیق کو آپ نے اتنا بڑا ٹائم دیا اتنا زیادہ ٹائم دیا اس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ آپ کو تو اور اگر شو پہ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر ملا شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ